السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین کرام اس وقت تو بہت سارے لوگ و خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں مقلب ذرائل سے کبھی میسی میس کے ذریعے سے کبھی فون پر اور کبھی کسی کے ذریعے سے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ چند اہم تعبیریں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ آپ بھی اس کو سمجھیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو اس طرح کوئی خواب نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ خواب کی تعبیر بتائیں تمہیدی طور پر یہ بات آپ کو بتا دیں کہ خواب مبشرات میں سے بھی ہوتے ہیں یعنی سچے خواب وہ مبشرات میں سے ہوتے ہیں سچا خواب نبوت کا چھالیس ہوا حصہ ہے لہٰذا خواب کی ایک حیثیت ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کبھی تنبی ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو خیال کے درجے میں ہوتا ہے اور ایک واقعی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کونسا خیال ہے اور کونسا خواب ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور کسی سے تعبی معلوم کی اس نے کہا یہ خیال ہے تو حالانکہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس لئے خواب جو ہے وہ ماہر سے ہی معلوم کرنا چاہیے جیسے اس کی ایک نظیر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یوسف علی السلام کو قید کر لیا گیا تھا اور یوسف علی السلام کے قید کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں مصر کو یعنی جو عزیز مصر تھا اس کو ایک خواب دیکھا تھا اور اس نے جب وہ خواب اپنے متعلقین سے ذکر کیا تھا اس خواب کا تو انہوں نے کہا تھا ازغاس احلام قرآن میں اس کا تذکرہ آئے قالو ازغاس احلام وہ لوگوں نے کہا یہ ازغاس احلام ہے یعنی ایسی خواب خائل کی باتیں حالکہ اس کی مستقل ایک تعبیر تھی جو بات میں حضر یوسف علی السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے خواب جو ہے وہ کسی ماہر صحیح معلوم کریں جو بھی آپ کے یہاں ماہر عالم دین ہو خواب کا اس صحیح آپ خواب معلوم کریں دوسری بات یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بشارت دیتے ہیں اور کبھی تنبی دیتے ہیں ہمیں اس کے مطابق پھر کام بھی کرنا چاہیے مثلا ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ میں بلکل ننگا ہے بلکل برہنہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی اعتبار سے بلکل کورا ہو چکا ہے لہٰذا اس کو عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے عمل کی طرف متوجہ ہونی چاہیے اور اپنی عملی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل وہ کر رہا تھا اور عمل اس کے نیک عمل جو ہے وہ بند ہو گئے ختم ہو گئے لہذا اس سے فوراً توجہ دینی چاہیے اور فوراً اپنی زندگی کا صحیح رخ اختیار کرنا چاہیے اور عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس طرح کے اور بھی خواب ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے موسیقی